بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ساتھیو جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھا کہ میں نے ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے کہ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس کے اندر کتنا پاور ہے مذہب اسلام زیادے پاور والا ہے یا مذہب عیسائیت کے اندر زیادے پاور ہے دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذہب اسلام یہی برحق اور سچا مذہب ہے اور اللہ تعالی نے مذہب اسلام کے اندر بہت زیادے پاور رکھی ہے بہت زیادے قوت رکھی ہے اور اس کے تمام اعمال کے اندر بہت زیادے قوت اللہ نے رکھی ہے بہت زیادے اس کے اثرات ہیں دوستو آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاندان کا بچہ ہے جو ممکن بیمار ہوگا تو اس کو علاج کے لیے اس کو دعا کے لیے اپنے دھرم گروہ جو پاپ ہوتا ہے اس کے پاس یہ لوگ لے کر کے آئے ہیں دوستو دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہے اس پاپ کے پاس اپنے بچے کو لے کر کے آئے ہیں اور یہ بندہ اس بچے کو خاموش کرانے کی کوشش کر رہا ہے ممکن کچھ دم بھی کرتا ہوگا کچھ پڑ بھی رہا ہے اپنے زبان میں لیکن بچہ خاموش نہیں ہو رہا ہے دیکھیں کتنی سختی دل کے اندر ہے کہ بچے کو بجائے خاموش کرانے کے نرمی سے تو اس کو یہ بندہ اس بچے کو مار رہا ہے دیکھیں کس طرح سے دبا کر کے رکھا ہے اور بچہ جو شدید تکلیف میں ہیں دوسرا خاندان دیکھیں یہ مسلم خاندان ہے اور یہاں پر بھی بچہ رو رہا ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ میرے عزیز ساتھیوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ اللہ کی بڑائی کی آواز کو سن کر کے اللہ اکبر سن کر کے کس طرح سے خاموش ہو چکا ہے یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ بچپن ابھی تو بچہ ہے وہ چھوٹا ہے لیکن پھر بھی وہ آزان کی آواز سن کر کے اپنے اندر اتمنان محسوس کر رہا ہے تو میرے ساتھیوں دیکھیں اسلام تو حق ہے اسلام ہی سچا مذہب ہے اور آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ ایک طرف وہ عیسائی مذہب کا پاپ اپنے اس بچے کو خاموش کرانے کی کوشش کرتا ہے دم بھی کرتا ہے بہت کوشش کرتا ہے ٹرائی کرتا ہے لیکن وہ بچہ بجائے خاموش ہونے کے مزید بلند آواز سے رونے لگتا ہے اور حتیٰ کہ وہ بجائے نرمی سے اس بچے کو خاموش کرانے کے اسے مارتا بھی ہے اور پھر تھکھار کر کے اسے دبانے کی بھی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے والدین اس بچے کو اس پوپ کی چنگل سے چھڑا لیتے ہیں اور اپنے پاس لے لیتے ہیں دوسری طرف ساتھیوں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بچہ رو رہا ہے اور آزان کی آواز اس کے کان میں پڑھی گئی تو الحمدللہ جو ہے وہ بچہ تھوڑی ہی دیر میں بلکل خاموش ہو گیا متمین ہو گیا تو دوستو یہ آپ خود اندازہ کریں کہ اللہ تعالی نے دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر بندہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے بعد میں اسے اس کے ماں باپ اس کو اپنے مذہب کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں تو دوستو یہ ہے ویڈیو گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ